بسماللہ الرحمن 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 الرحیم پچھلے تو نے ایک کاؤنسلنگ کا کیس آیا تو وہ ایک خاتون آئی ہی ہی نہیں تھی ایک فیملی تھی تو خاتون کی دوسری شادی ہوئی تھی ان کے پہلے ہسپن سے ان کو ڈائیورس ہو گئی تھی وقال ان کے وہ کافی غصے والا تھا سیٹل نہیں تھا پیسوں میں تنگ کرتا تھا جذباتی بہت تھا اموشنل تھا ابیوسی بھی تھا شاید تو اس کے بعد ان کی کئی سالوں کے بعد دوبارہ دوسری شادی ہوئی تو جس شخص سے شادی ہوئی ان کی وہ تھوڑا سا عمر میں ان سے کافی بڑا تھا لیکن وہ سیٹل تھا میچور تھا تو مجھے بتایا کہ جی وہ آپ نے میں نے کہا جی یہ شادی جو آپ نے کی تو یہ اپنی مرضی سے کی اب ان کو دوسری شادی میں کچھ ایشوز آ رہے تھے شادی کو تین چار سال کا ٹائم گودر چکا تھا تو ایشوز کیا تھے ایشوز یہ تھے کہ ٹائم نہیں دیتے بہت مچور ہیں رومانٹک نہیں ہیں اور جناب بات نہیں مانتے تو میں نے کہا پیسوں پہ کبھی تنگ کیا جی نہیں میں نے کہا کبھی مارا نہیں میں نے کہا کبھی زیادتی کی نہیں نہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں سواسط وہ کہی جائے نہیں ویسے تو بہت اچھے ہیں ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے لیکن ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ مسئلہ ہے تو مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئے تو میں نے کہا آپ نے کبھی بچپن میں محاورہ سنا ہے پھول کے ساتھ کانٹا تو وہ میرا موہ دیکھنے لگ پڑے تو وہ جو واقعہ اس سے مجھے لگا کہ یہ بات میں ایک پروگرام میں بھی بات یہ کر دوں بچوں کے لیے پھول جانسہ ہے یہ محاورہ جانسہ ہے نا یہ ہمیشہ سے آدمی کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے انگریزی میں نا اس میں ایک محاورہ ہے کہ جی ہر گلاب کے پھول کے ساتھ اس کے کانٹے ہوتے ہیں بتانا یہ چاروں کی انگریزی میں بھی اور اردو کے اندر بھی یہ محاورہ موجود ہے کئی زبانوں میں آپ کو یہ محاورہ مل جائے گا اب آپ سوچیں ہیں کہ آج ہماری جو ایک بڑی وجہ ہے ڈس کمفرٹ کی یا کنفیوجن کی وہ یہی وجہ ہے کہ ہمیں قوانین قدرت نہیں پتا اب یہ قانون قدرت آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو گلاب کا پھول کتنا خوبصورت ہے اگر آپ کتنی خوبصورتی چاہیے ایک چیز کوالٹی چاہیے تو یاد رکھیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا وہ کانٹے جاید آپ کو نظر نہیں آرہے ہیں لیکن ایک شخص ہے اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہتے ہیں ہم یہ بھی بات کرتے ہیں ایوری قوائن ہیس ٹو سائیڈز ہر سکھے کی دو سائیڈے ہوتی ہیں اب آپ ایک سائیڈ دیکھ رہے ہیں اور آپ بھول رہے ہیں کہ اس کے ایک اور سائیڈ بھی ہے آپ کو ایک شخص مچیور نظر آرہا ہے آپ کو ایک شخص سیٹل نظر آرہا ہے آپ کو ایک شخص بڑا پیشنٹ نظر آرہا ہے سبر بار نظر آرہا ہے بردبار نظر آ رہا ہے پڑھا لکھا نظر آ رہا ہے تو صابر اس کے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی وہ اس کو تجربہ ہوگا اس کی لائف کی ایکسپیئنسیز ہوں گے تو وہ ایمپلسیو نہیں ہوگا اب یہ عجیب سی بات ہے کہ مجھے چاہیے گلاب کبھول لیکن یہ کانٹا کیوں آ گیا ساتھ اب یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جیسے وہ صورت الشرع کی ایک میں بار بار آپ کو آیت سنایا کرتا ہوں تکلیف کے بعد آسانی ہے اسی طرح آسانی کے ساتھ تکلیف ہے تکلیف کے ساتھ آسانی ہے ہر چیز کے ساتھ اچھائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی برائی لگی ہوتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا پہلے ہم یہ فیصلے جیسے پہلا رشتہ ان کا جو تھا جو شادی تھی ان کی وہ اس کے اندر یہ مسئلے نہیں تھے یعنی کہ جس مسئلے کی وجہ سے پہلی شادی ناکام ہوئی ان میں سے کوئی اور جو خواہش انہوں نے کی وہ تمام کوالٹیز دوسرے شخص میں مجود تھیں لیکن اس کے انتحاد تھا جب ایک شخص مچور ہو گیا ہے سیٹلڈ ہو گیا تو سادر اس کی عمر ہو گئی ہوگی جب اس کی عمر ہو گئی ہوگی تو وہ ایسا تو نہیں ہوگا اور اگر وہ عمر اس کی ینگ تھی تو سادرہ وہ گریسیب ہوگا وہ سیٹل نہیں ہوگا اب اس میں ایسی کونسی منطق ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جی ہر پھول کے ساتھ یا ہر گلاب کے ساتھ ایک کانٹا تو ضرور ہوگا بچوں کو یہ باتیں بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ کئی چیزیں ہمیں سرفیس پہ نظر نہیں آتی اس وقت ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں آپ کو ایک گلاب کا پھول ہے بہت پسند آ رہا ہے آپ گلاب کے پھول کو دیکھ لیتے ہیں اور جب آپ گلاب کے پھول کو پکڑتے ہیں تو آپ کو کانٹا رکھتے ہیں اس کا طلب یہ ہے کہ آپ کو دور سے ایک چیز چمکتی نظر آ رہی ہے اچھی نظر آ رہی ہے کشبوری نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس شخص کی یا اس چیز کی کوئی نہ کوئی ڈاؤن سائیڈ ضرور ہوگی مثلا میں ایک سو کار لوگوں سے دیکھتا ہوں یار یہ میں نے گاڑی خریدی کون سی بھی میں نے بی ایم ڈبلیو خریدی یہ آڈی خریدی اچھا کچھ سالوں کے بعد میلوں کا پر چلتا ہے یار وہ بیچ کیوں دیا ہے یار وہ تو بڑی مہنگی تھی اس کو تو چلانا اس کا تو یار سیاپا تھا اس کا نخریری مان تھے تو یہ سیمپل سی بات ہے کہ جب آپ اتنی چونچلوں ماری گاڑی لے کر آئیں گے تو اس کے ساتھ بھی تو کوئی کانٹہ ہوگا اس کی ساتھ کوئی اس کی سرویز یا اس کی آرٹس سرویز یا اس کے پارٹس مہنگی ہوں گے اب ہماری عادت یہ ہے کہ ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ گاڑی جانسی ہے وہ ہو بھی لگزری بھی ہو ہمارا شو شاہ بھی بلقرار رہے معاشرے میں ہم ذناب اپنے آپ کو درہا اکیلے اکیلے نظر آئیں اور اس کے بعد جو گاڑی ہے اس کا خرچہ بھی نہ ہو اب یہ تو نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے نوکری ہے کوئی اچھی جواب اگر آپ کو مل جاتی ہے آپ ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اچھی جواب والی اچھی تنخواہ والی نوکری دوسری بھی مل جائے گی لیکن دیریزہ پاسیبلیٹی کہ اس نوکری میں کچھ اور نہ ہو تو کتنی نوکرییاں بدلیں گے اور میرا خیالہ دین بھی یہی کہتا ہے یہ سامنے کی ضرورت ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر حدیث میں ہیں کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات جو انسیہ بری لگتی ہے تو اس کی کوئی ایسی چیز دیکھو قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں اس کی بری لگتی ہے تو دوسری دیکھ لو جو اچھی ہے تو کیونکہ آپ جیسے یہ اگر تمہیں کانٹا نظر آ رہا ہے تو بھئی پھول بھی دیکھ لو غلاب بھی دیکھ لو کلر دیکھ لو اس کی فریشنس دیکھ لو تو اسی طریقے سے اگر ہم یہ قانون سمجھیں تو ہمیں بعد میں جو چیزیں برائی نظر آتی ہیں اور پھر اس میں ہماری فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا میں نے تو یہ اتنا مہنگا فون خریدا تھا اس کے لئے تو یہ نہیں آ گیا یہ تو آپ پتا چلنا ہے یہ تو ایسا تھا اس کے تو پارس نہیں مل دے رہے اس کا تو یہ ہو گیا یہ اس کا وہ ہو گیا تو یہ ہر پھول کے ساتھ کانٹا یا ہر آسانی کے ساتھ مشکل اور مشکل کے ساتھ آسانی یا کوائن جو سکہ ہے اس کے دو طرفیں یہ ساری میں سے کوئی بات بھی آپ اٹھا لیجئے لیسن اس کا ایک ہی ہے کہ اللہ کے نظام میں کوئی چیز مفت میں نہیں آتی آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ آپ کس چیز کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کسی چیز کا انتخاب کر لیں گے تو وہ چیز مکمل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلانا ہے آپ کے پاس یہ اخت اس لئے کہا جاتا ہے نا کہ آپ زندگی میں کچھ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہر کچھ نہیں لے سکتے آپ کو پھول چاہیے آپ پھول لے لیں اگر آپ کو کانٹا برا لگتا ہے تو آپ جناب میں ہوتی ہے کہ پھول لے لیں آپ چمیلی لے لیں پھر وہ روز نہیں ہو پھر وہ گلاب نہیں ہوگا تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی پڑیں گی کہ ہر چیز مکمل نہیں ہوگی آپ کے پاس جو اختیار موجود ہے اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا ہے اس اختیار کے اندر اوپریٹ کیجئے اتنی زیادہ کسی سے ایکسپیکٹیشنز مت لگا لیجئے اور یہ جو ایک الوجنری دنیا کے تھروہ ہم نے میڈیا کے تھروہ ایسی دماغ کے اندر دنیا بنائی ہوئی ہے وہ دنیا ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی اللہ نے اس رب نے وہ دنیا بنائی نہیں ہے جو کہ ہمیں بتائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر جب ڈپریشن آتے ہیں اور پھر آدمی جناب سویسائیڈل ہو جاتا ہے اور ڈرکس پر لگی ہوتے ہیں مینٹل ڈسٹریس آ رہا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا اور کچھ اور ہو گیا تو یہ بچوں کو یہ باتیں یہ مہاورے اسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی دیئے کہ میٹھا زندگی میں آپ کو اگر کانٹا برا لگتا ہے تو پھر آپ گلاب مت لیجئے پھر آپ تھوڑا سا کامپرمائز کر کے گزارہ کر لیجئے موتیہ کے ساتھ چمیلی کے ساتھ اگر آپ کو گلاب ہی چاہیے تو پھر یہ ایکسپٹ کیجئے کہ گلاب کے ساتھ کانٹا لگا ہوا ضرور آئے گا شزاک اللہ موسیقی